عید سعید عید کا دن خدا کی بڑائی کا دن ہے اس دن ہم خدا کا شکر بجالاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی دین کی ہدایت اتا فرمائی اور انہی کامات پچھلنے کی توفیق دی جس سے ہمارا تعلق خدا سے مضبوط ہو اور ہم خدا کی نظر میں سرق روح ہو سکیں رمضان کے روز مکمل ہونے کے بعد خدا نے عید کے دن کو اجتماعی طور منانے کا حکم دیا ہے تاکہ انسانوں کو یہ احساس ہو کہ وہ خدا کے سامنے اکھٹے ہیں ان کے ذہن میں یہ قیال مستحقم ہو کہ وہ ان قریب اسی طرح خدا کے سامنے حاضر ہوں گے رمضان میں دو چیزیں بہت اہم ہیں ایک روزہ اور دوسرا قرآن مجید قرآن مجید جو انسانوں سے خدا کا خطاب ہے اس ماہ میں خداوندی خطاب سے دل لگانا اس سے نصیت حاصل کر کے اپنی روح کو بیدار رکھنا اہل ایمان کی دینی ذمہ داری ہے اس ماہ میں قرآن مجید کو شعوری بیداری کے حالت میں سوچ سمجھ کر پڑھنا بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ رمضانی وہ مہینہ ہے جس میں نزول قرآن مجید کا آغاز ہوا تھا پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری انسانیت کو اس دنیا کی خدا کی آخری بار الہامی کلام کی برکاس سے مستفید ہونے کا موقع دیا گیا رمضان اس یاد کو ارتادہ کر کے سارے سال خود کو کلام الہی سے لگاؤ رکھنے کی تربیت کا عمل انگیز مہینہ ہے روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے عربی میں روزے کو سوم کہتے ہیں سوم کے لوگوی معنی عربی زبان میں چلنے پھرنے بولنے کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے شریعت کی روزے روزہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی تعلق سے رک جانے کا نام ہے روزے دار کو عربی میں سائم کہتے ہیں سائم سوم کا اسم الفائل ہے عربی زبان میں سائم اس گھوڑے کو بھی کہتے ہیں جو بغیر چارہ کے کھڑا رہے عرب جنگ اور طویل سفر کے دوران پیدا ہونے والی مشقتوں کی تیاری کے لیے گھوڑے کو بھوکا پیاسا رکھ کر مشک راتے تھے تاکہ وہ ان کے لیے جنگ اور سفر کے موقع پر پیش آنے والے مشکل حالات میں پیدا ہونے والی سختی کو برداشت کر سکے اور ان کا مشکل وقت میں ساتھ دینے کے لیے مکمل طور پر تیار رہ سکے روزہ بھی بنیادی طور پر خدا کے پروگرام کے تحت انسانوں کو پریزگاری کو شیوہ بنانے کی مشک ہے اس کے ذریعے انسان جس کو زندگی میں اکثر مشقت کر سامنا رہتا ہے لغت قلق دل انسان فی قبد ہم نے انسان کو بڑی مشقت نے پیدا کیا انسانوں پر حالات یکسا نہیں رہتے انسان کے لیے زندگی ایک امتحان ہے اس امتحان میں مختلف مسائل کا اسے سامنا رہتا ہے مشکل حالات سے مایوس ہونے کے بجائے مشکل حالات کا مقابلہ کرنے گھبرانے کے بجائے سیلف ڈسپلن ہونے کے لیے روزہ ایک بہترین مشق ہے ایک مخصوص وقت پر جاگنا ایک مخصوص وقت پر کھانا پینا زندگی میں ڈسپلن پیدا کرتا ہے اوقات کار کا پاوند بناتا ہے انسان کو برائیوں سے پریز کرنے جائز چیزوں کو بھی خدا کے رضا کے لیے چھوڑ دینے کا عمل انسانوں کو حوص پرستی سے دور کر دیتا ہے انسان کو پریزگار انسان بنا کر خدا کے احکامات کے تہجینے کی زبردست مشق کراتا ہے یہ سب کچھ انسان خدا کے حکم کی بنیاد پر کرتا ہے روزہ بیک وقت انسان کو خدا پرست اور انسان دوز بنانے کی مشق کراتا ہے خدا کے حکم پر عمل کر کے خدا پرست جبکہ اپنی بھوک اور پیاس اور جنسی خواہشات کو خوابو کر کے اپنے اندر دوسرے انسانوں کی بھوک پیاس کا احساس کا جذبہ اجاگر کر کے روزہ ایک روزہ دار کو انسانوں کا خیر قواہ بننے کی تحریک پیدا کرتا ہے قرآن مجید انسانوں سے خدا کا زندہ خطاب ہے یہ جیسے عہد رسول میں خدا عربوں سے مقاطب ہوا تھا آج بھی ایسے ہی ساری انسانیت سے مقاطب ہے اگر روزہ خدا کے خطاب کی یاد میں کھوکا رکھا جائے تو بھوک اور پیاس کے باوجود انسانوں کے لیے خدا کی رحمت کا ظہور نظر آنے لگتا ہے انسان خود کو خدا کے ربانی دسترخان پر بیٹھا محسوس کرتا ہے انسان قرآن مجید کو سنتا ہے تو اس کی آیتوں پر تدبر کرنے لگتا ہے ساری کائنات کو قرآن زاویہ نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے اس کی فکری قوتیں خدا کی رحمت اور ربانی دسترخان کے فیض سے بیدار اور ترو تازہ رہنے لگتی ہیں اس کا ذہن کھلنے لگتا ہے اس کے لیے ربانی برکات ہر سم سے امرنے لگتی ہیں اس احساس کے ساتھ روزوں کی گنتی پوری کر کے اللہ کی بڑائی کرتے ہوئے جو شخص عیدگاہ کی طرف ان کلمات کو عطا کرتا ہوا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے ان کا علمات کو عطا کرتے وقت اس کا دل جذبہ شکر سے جھک جاتا ہے وہ خود کو چھوٹا ترین اور خدا کو بڑا ترین محسوس کرتا ہے اور یہ کہتا چلا جاتا ہے شکرن شکرن اے میرے رب تو نے مجھے ہدایس سے نوازا اس موقع پر اپنی بات کو سمیٹھتے ہوئے عید کے دن جو کام ہمیں کرنے چاہئے اس کی ایک مختصر فیرس آپ کو پیش کرتا ہوں امید ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید رہے گی عید کا دن خیر و برکت کا دن ہے عید کا جا کر ہی اس کی خیر و برکت اور مغفرت کا امیدوار رہے بخاری عید کے دن جب کسی سے ملاقات ہو تو یہ کہے تقبل اللہ مننا و من کا بلغ العمانی عید کے ایام میں بچیاں دف وغیرہ بجا کر گا سکتی ہیں کھیلوں کا اعتمام بھی کیا جا سکتا ہے عید کے دن روزہ ممنوع ہے عید کے ایام میں روزہ نہ رکھے یہ کھانے پینے کے دن ہیں عید کی نماز میں عورتیں بھی شریک ہوں اور وہ عورتیں بھی شریک ہوں جو عذیت مہانہ کی وجہ سے صلاحات نہ پڑ سکیں وہ دعا میں شریک ہوں اور تقبیر کہیں بخاری عورتیں بھی امدہ لباس اور زبرات پہن کر عید گا جائیں عید کے دن غسل کریں اور امدہ لباس پہنیں عید الفطر کے دن عید گا جانے سے قبل چند تاک حجوریں کھا کر جائے اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے بخاری و مسلم عید گا جانے سے قبل صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم ہے بخاری و مسلم صدقہ الفطر ہر بچے بڑے مرد عورت آزاد غلام غریب امیر ہر ایک کی طرف سے ایک ساتھ عام ادا کر کے جو ڈھائی کلو گرام گیہوں کے برابر ہوتا ہے بخاری عید گا جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیر پڑھتا رہے لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ سعادت کو عید گا جا کر ادا کرنا آج کل بہت مشکل ہو گیا ہے اس لئے جو لوگ گھروں پر رہے عید گا نہ جا سکے وہ گھر پر نفل نماز پڑھ کر خدا کی کبریائی بیان کر کے دن کا آغاز کریں اور رمضان میں کی جانے والی روحانی تربیت کی مشک کو ذہنوں میں تازہ رکھیں اور خوران مجید سے اپنے تعلق کو کمزور نہ پڑھنے دیں تحریر و بیان سراج الدین